گریب نماز پادشاہ دسان پادشاہیاں دے پر تک شروع انترجامی گردیو لوگ پر لوگ دے صحائق شری گروہ گرند صاحب جیدی حجوری بچ جوڑ بیٹھے صدکاری اوپساس سنگتی بھائی گروہ جی کھا خانسا ہوا ہی جی کی فتح جویں ساڑے سریلنوں میں لگ دی ہے اسی طرح ستگرو نے ایک ہور گیان سکھ دی چھوڑی دی چھپایا مت بار شبد کہے جویں سپنج تت دے بنے ہوئے شریر دی میڑ بکھری ہے شریر دی میڑ بات دی جائے ایک دن آدمی میڑ نو ہی شریر من لیں گا بار بار میڑ انو توئے نا آدھت بن جان دی ہو دے بچ رہن دی جویں گروہ نانک دیو جی ایک اصطحان تے ایک پاہی مردانہ جی دے نال ایک گندی نالی بچوں ایک کیڑے نو کڑ دے ہاتھ بچ سوٹی ہے انو کڑ رہے نیتے پاہی مردانہ جی پچھے کڑ دے انو ستگرو سوٹی نو بار کڑ دے وہ پھر بچ کڑن تو باوجود پھر بچ آپ ڈک پہن دا پھر کڑ دے نے پھر ڈک پہن دا تے کدھی کدھی اگو ڈنگ بھی مارتا ہے جدو ستگرو انو کڑ دے پاہی مردانہ جی تھوڑا آج یا مخولی تبیت تبیت بچ بھی گلک آن دے سان کہن لگے ستگرو بندی آنو چکڑ بچوں کڑ کڑ کے تھک پہن اور کڑی آنو کڑن لگ پہن نالے جننو تسی کڑ رہے ہو وہ سہمت نہیں نگل دے نال وہ بھروت کر رہے ہوڑا تسی انو بار کڑ دے ہوگو موں کھوڑ کے تو انو سوٹی نو تے ڈنگ بار دا ستگرو نے کیا مردانہ او دا سبا ننگ مارندہ ساٹھا سبا چکڑ بچوں کڑن جدے کول کچھ ہے وہ وہی دے گا ہو دے تو واد ہور دے بھی کی سکتا ہے اسی کہنے یا فلانے نو کچھ دے سماج دا سدار کریے کسے نو کچھ دے جنڈی قدرت دا نیم میں وہ دے اوڑ چلدہ ہو گئندے جو کچھ تیرے کول ہے تے نو دینہ نہیں پیڑا ہوں دیتا ہی جانے جو کچھ تیرے توں کٹھا کر دیندی لوڑنی پیگ جو کچھ شبا ہے نا بندے دے اندر کھا جاننا ہے اکاٹھا ہے اوہ نہیں کسے نو دینا پینا اپنے آپ دیتا جاندہ ہے جی میں دا آدمی ویچردہ ہے اوہ بندی تریا جاندہ ہے بندی تریا جاندہ ہے کہنے لگے یہ دا شبا ہے تے اے دی مجبوری بھی ہے کیونکہ بہتا چر کئی سال انہوں اس چکڑ بچ رہن دیا ہو گئے تے چکڑ دے بچ رہ رہے کے انہوں اے جندگی لگن لگ گئی ہے انہوں اے لکا بھی جیون اے ہی ہے جدن انہوں پتہ لگ گیا ابھی یہ دنوں بار بھی کوئی دنیا ہے بار بھی کوئی باغ ہے جتھوں سگندی ہوں دی بار بھی کوئی ندی ہے جدے بچ نہ آکے سواچ ہوئی دا ہے اوہ دن انہوں چھڑ دے گا اپنے آپ اجے انہوں اے دا پتے نہیں ہے کیونکہ زیادہ چر بچ رہن کر کے اے دی مترتا گوڑی چکڑ دل بڑھ گئے ساتھ گروہ کہیں دے مردانیاں اے سوا ساٹھے ماندہ ہے جس تھانتے بہتا چر رہن دا ہے انہوں اتھوں کڑنا اوکھا ہو جاندہ ہے او انہوں جیون مان لہن دا ہے جتھے ایسی فسے ہیں جتھے ایسی تور رہے ہیں سانو اے بھی پتہ ہے بے جیڑی چکی ایسی پی رہے ہیں میڑے سو باری دورائے ہوئے چوٹنے اوہ سچ لگن لگن لگنے انج پر تیت ہوندہ ہے سچ ہے سچ بہت ہی باری کیتا ہے میں جیڑی بہنتی کر رہے ہیں جی ستھانتے سی کٹھے ہونے ہیں گردوارے ایک سو جی ملنی گروہ صاحب کہیں دے جے اوہ نہیں ملی تا گردوارہ بھی مارکیڈی بن گیا گروہ دوارہ ہوئے سو جی پائے سی سو جی کی ملنی ہے بھی جیڑہ آسی کیول کلہ شرف پدارت دے دوارے کمی جا رہے ہیں اے جندگی گروہ گرند صاحب جی رو پروان نہیں ست گروہ اے دے تو ایک اچھی جندگی سن دینے چون دے ایک اچھا جیون دینے چون دے اے دے تو اچھی تھانتے لے کے جانا چون دے جنہ چر اسی اے نو سمجھ دے نہیں میں کل بھی یہ ستھانتے بہنتی کی تھی بھی جہ دوں اے گل چل دی اے پدارت دی مایا دی تان دی تے اسی کہہ دے نہیں آئے نو چھٹ دے ہو گروہ صاحب اے دے نڑ بھی سہم دے ہیں چھٹنا نہیں ہے نو کیونکہ جنہوں بندہ تیاغ دے وہ چیزوں دے تو چھوٹ دی نہیں سبوں ہو رہو دے نڑ پوڑی بجھن دی تے آگ ایسی چیزیں تُسی کدی بیکھنا دشمن نو بندہ ساری عمر تے آگتا ہے کئیان دے ناو ساٹھی یا چھوٹی موٹی گسہ گڑا ہو جاندہ جائے گی ماندے بچھ کار بنا لے گی انہوں چھٹیا نہیں جا سکتے اس کار کے گروہ صاحب نے کیا بھی اس چکڑ بچھو نکل واسطے ہیں جدے بچھ ساٹا سریر نہیں ساٹھی مات جس پدارت مایا دے بچھ انہیں سمیتوں فشی ہوئی ہے ساتھ گروہ کہیں دے مردانیاں انہیں سالانتوں اس گندی نالی بچھ رہ رہے ہیں ہون تو سی انہوں گندی نالی بارے دسو بھی ہیں جو بدبو ہون دیئے تھوڑے چر بعد بدبو ہونڈی بھی بند ہو جائے گی آئے بھی نہیں بس او نکسہ نو دینا چوندے نہیں گروہ نالک دیو سچے پارشا جدے نال سانوں اس پدارت دی اصلی سمیلتہ پدہ لگ جائے ادھا سوا کی او نکسہ نکل ہے نہیں او لبناس انہوں سورت کہیں دے سورتی کے مارگ چل کے الٹی نظر پر گا سی سورتی دے اور کوئی عرض نہیں سورت شبد آیا نا گربانی نے بچ سورت شبد پاوسا کر تریہ ہے نانک نام وہ کھانا ہے گروہ کا سکھ گروہ کے شبد سورتی لاؤ کے جابدہ پیناو تے شبد دا ایک شب آئے جو میں دے شبد نو تسی جب ہوگے نا او جڑی پائی گرداس جی نے ایک گل کہی بھی کھانڈ کھانڈ بھی کھانڈ کھانڈ کہیں دے مو مٹھا نیم دا وہ گل ہور سی اسی سمن ویچ جوڑ دیتی کھانڈ تا ایک سیمت چیز ہے تا او کھانڈ کھانڈ کی تیا مو مٹھا نیم ہوئے کھانڈ جڑی ہے سوگر وہ تا ایک پدار تھے چھوٹا جا تر دیدہ تے جیس ویگروں نے سکھ نے جپڑا ہے ہوتے سارے کھانڈ کھانڈ دے بچ مجود ہے جتھے او مو جب دا ہوتا کنیکشن بڑنا شروع ہو جاتا ہے سارے تھاماتے ہوئے جوہے جدو اسی نمبر ڈیل کرنے ہیں رینج سارے تھاماتے اندھی سارے تھاماتے رینج ہے کئی لوگ کہنے دنے گردوارے جاگ کی کرنا رابطے کار بھی ہے دکان بچ بھی ہے وہ تھے نمبر نہیں بیڑتا ہو رینج تا سارے تھاماتے جتھے سوکھا ہو جاندہ آسی گھڑی چلونے ہیں کئی تھاماتے گل ہوندی ہوندی کٹی جاندی کیوں وہ تھے رینج نمبر تا جدو گردوارے سکھ ہوں دا تے گرو کے شبد نو وار وار جدو کہن دا نا وار وار او دے نل کی ہوں دا او دے نل اس ویہ گرو جیڑا پری پورن سارے تھاماتے سمایا ہویا ہے ہر ایک تھاند کوئی او دے تو کھالی نہیں اندر بھی بار بھی ساتھ گرو جی دی بانی دے نو سار جنوانسی لبن ہے جدے تو بینا جیوان بیلکل بکار گرو عرجن دیو پادشاکین دے نے نام تو بینا منوک اس طرح جیویں او گو جیڑی دودھ نہیں دین دی تے انو کا روکاڑ دیتا جاندہ ہے جیڑی دودھ نہیں دین دی آم بانی بچ بچن آئے کلت کرم کے وچھڑے کر کرپا میلو رام چار کنٹ دہ دیش پرمے دھک آئے پرب کی سام دھک گئے کر کر کے سارا کچھ پتہ لگا ساتھ گرو دے چرنا دے بچوں تین دودھ دے تے باہری کتے نہ آوے کام تین دے حرثنے گاں جیڑی گو دودھ نہیں دین دی کہنے لگے جی میداروں کو کروں کٹ دین دا اسے طرح جیڑا منوکھ نام تو کھا لیے پا میں کوئی بھی ہے پس یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے نام جا اپنے والے تھوڑے جا بندے ادھر رکھے ہوئے نے او نام جا پنگے باقی ہمیں تھوڑی لوڑے اس یہ بھی نہیں کہہ سکتے بے نام جا پنگا ادھی عمر تو بار شروع ہندہ ہے جا بٹے لوگ جا پنگے اجے تا بچہ ہے اجے تے جوان ہے اے جیڑی تارنے اے ترمنل بیل نکھان دی گروہ صاحب نے تاہی کیا ہے بھی سنسار دا گیان جیڑا لولا لنگڑا ہے ساڑھی جان کا سماج نے دی انہ دا تجربہ ہی انہ ہے انہ کل اکھ نہیں بھن داوے جگ کملا پھر ہے گروکھ ندری آیا کملا ہے سنسار نام چاہیے ہر ایک بندے دی اندر لی کھڑا کے جمیں اس سریر نو تاہی تے تسی پڑ دیو نا سلوک تے بچ پاون گروہ پانی پتا ماتا ترت مہت دب شرات تو دائی دایا کھیلائے سگل جگت اے پاون گروہ دارت کی پاون دارتیں بھی پاون سکھ دی گروہ ہوا گروہ کئی تھاماتیں ایسا ہوندہ ہے تے پچھے جی ہویا ہے بہت سارا جتھے بہتے پڑے آنے شکھ کاؤں دا نقصان کیتا اتھے کٹ پڑے آنے بھی کاؤں دا نقصان کیتا کیونکہ پہلا ہوندہ نکھلا رہا پایا پڑن تو بینا بول دیتا کہ تے کچھ بول دیتا کہ تے کچھ بول دیتا پاون دے اردھ ہوا کر دیتا شکھ ہوا دی پوجا کری جائے ترجی دیتی ہے ادارن دیتی ہے پاون گروہ کہنے لگے پاون ہوا سواس جوے سریر تاں جوندہ ہے جے اتھے اکسیجن ہے نہیں تے سریر تڑپن لگ پہتا مرن لگ پہتا اتھے ہوا انہی بند ہو جائے آدمی تڑپن لگ پہتا سچے پاشا کہیں دے جوے تیرے سریر واسطے تنو سواس بڑا جروری ہے ہوا تو بینا تو جاؤں نہیں سکتا تیری آتما دے جاؤں واسطے گروہ کا شبد بڑا جروری ہے جے تیرہ ادھر اکنیکشن ڈھٹ گیا ہاں آتما مردی تے نہیں پر کمجور اینی ہو جاندی یہ بھی پاری ہو جاندی جو میں بیمار بندہ بیکھو جڑا بندہ بیمار انہوں چک کے لجانا سوکھا تھوڑی آساٹے سریر تا پار کیوں لگتا سانو تے جڑے رب دے پیارے انہیں نر پار کیوں ہو گئے تُسی باڑی پڑھ کے بیکھو تے نار پاب اتار کیے نیر پار انہ دا پار کٹ گیا ساٹے سریر تا ہون اسی ہون آیاں بیکھو آدمی تھکیا ہے دکھی ہے کہیں دا میرا سریر پتا نہیں دو کونٹن دا ہو گیا ہے توڑ کے بیکھو کہیں دے دو کونٹن تے پار بھی نہیں پر لگتا دو کونٹن کیوں دوکھ نے پار بتا دیتا خوشی لیلی جیون میں چنتہ آگئی دوکھ آگیا دجھے پاسے ایک دن بڑا انہدو بے چاہ کے کہیں دا ہے بھی میں میرا سریر ہوا برگا ہو گیا ہوڑا جدو خوشی آیا بھی سریر ہوڑا ہو جے گا بجن کٹ جے گا اسی سنسار دے بچ جیڑی چیز نل جڑنے ہیں او دا ساٹے تے اثر پہنا شروع ہو جاندہ ہے ست کرو کہیں دے توں بے کے چیت جوڑیں جیڑیاں چیزا نل توں چیت جوڑیں گا او دا اکار تے تینوں نہیں او دا شباہ تیرے بچاندہ او دا اثر تیرے جیون تے پہے گا جے توں سنسار دے پدار تھا نل آ ایک او دارندتی بابا فرید جی نے کہن لگے فریدہ کوٹھے منڈپ ماریاں ایتنا لائے چیت کہیں دے جیڑے توں کوٹھے ودیاں میل بنائے نہیں اینا دے بیچ جرور رہو چتامنی دیتی ہے وارننگ دیتی ہے پر ان ساڑا نکھ سے ہے اسی بارلے مہک میں دی سرکار دی وارننگ دے چٹ پڑھ لینے گروگرند صاحب جی دی وارننگ سانو کوئی کوچھ نہیں کہنے اسی کہنے ایک پڑھ دا پڑی جی سانو کی اثر میں وارننگ دیتی ایتنا لائے چیت ایتنا لائے چیتنا جوڑیں کیوں جی ایتنا لائے چیتنا کیوں نہ جوڑیے کہنے لگے مٹی پائی یا توڑویں یہ جڑا مکان بڑھے ہیں یہ پتہ نہیں کنے کو ٹان مٹی نل بڑھے ہیں جیت ہوئے دینا مٹی نل چیت لائیں گا کوئی نہ ہو سی میت پرت کے تیرا کسی نے مطل نہیں بڑھنا تیری سورت دا پار تیرے مکان جی نہ ہو جانا ایت ہی رہ جائے گا جا نہیں سکتا یہ نہ وزن بادگی انتکال جو مندر شمر ہے ایسی چنتہ میں جے مرہ پریت جون وال وال ہوتا ہے چدامنی دیتی نا اس ہی بندے تو یہ نہ پروسہ کر لینے ہیں ایک بندہ بار کہ تے دکان لائکے تھوڑی جی ایڈ دے دا ہے تُسی میرے پڑھاؤ چوڑی کنٹیاں بیچ تو اٹھا حل کر دیاں گا تو انہوں دس دینا بارے دس دیاں گا تو اٹھے آنڈ والے جیمن بیچ کی ہونا ہے تو انہوں سارا کوئی دس دیتا جائے گا تُسی ایک بار یہ تھے آؤ پھر ہوں تھے چلے جاندنے لوگ کیونکہ بندہ آئے اس چیز تو سب تو زیادہ بندہ کو ایک بارے جاندن تو بڑا آت سکت اندھا ہے بے کالنو کی ہوئے گا سب تو زیادہ آج جودشیاں دیاں دکانہ اے پندتان دیاں کیوں چل دیاں نے لوگ چھپکے ترمی بندے بھی انہوں دا سارا لہ رہے ہیں انہوں دیا دکانہ تاں چل دیاں بھی او بندے انہوں ایک سبج باگ بکھان دے انہیں کہیں دے پو ایک بچ کی ہوئے گا تو انہوں دس نیاں آنڈ والے سمیں بچ کی ہوئے گا اے تو سکھ گرو گراند صاحب تو دور گیا جے آپ نے سچے پارشاہ جنو بچ لیندہ مہاراج کالنو کی ہونا ہے کی گرو گراند صاحب نہیں دسنگے کیے نہیں کہنگے بے کالنو کی ہوئے گا دس دیتا ہے پر انہوں سکھ کرے کی انہوں بندے تے پروسہ جادہ ہوندہ ہے تے بانی تے کٹنہ ہوندہ ہے آدمی تے جادہ ہوندہ پروسہ گرو گراند صاحب جی دی ہجوری دے بچ آج ہی میں ویکھا ہے کہ تھاں تے کوئی سجن دال دا پیکٹ رکھ کے گیا کسے نے کیا ہونا بچوں کے لوگی نکل دی بہت سارے پندت نے بہت سارے قرآت تے پانٹھوڑے میں کہ انہوں کو جڑا کلی دال دے گیا کلی تھوڑی ملنے کی نال کوئی دون مر کوئی تڑکا مسالہ بھی دے کے جائے تاں گال پوری ہوئے گی پر یہ چل دا ہے جتن اپنے گر سکھ نوں سچے پادشاہ جی دے پروسہ آوے گا ناو دی ترج جندگی گر دوارے آنڈ دی بدل جائے گی جاتوں آوے گا ترے گا ہور ترہاں کیوں میں جدے کل جا رہے ہیں سب تو پہلا گرو دے پہدے ویچ آوڑ دا اکو سادھ نے اپنی گرو نوں انترجامی جان لے ہیں انترجامی دا مطلب ہندہ ہے سباند جوڑن دی سب تو پہلی کریا ہے شرم ویچ آوڑ دی سب تو پہلی کریا ہے بھی اے سمجھنا بھی جو کچھ میں چوبی کھنٹے کر کے آیا ہوں وہ دی لیسٹے تھے آ چکی پہلا گرو سب کو جانتا ہے پہر پیدا ہوئے پائی بیر سنگھ ورہ نے کہا میں پہلا بھی جانتا سی پر جدن میں نوں پتہ لگا نوں بھی ساتھ گرو یہ میری ہارے کی چیز نوں جاندنو بڑے ہیں اس دن میں ہور ترہاں آیا ایک کوتہ لکھی اونا نے کہندے ارشی شو تیری دے سوالی اسی در تیرے تے آئے ارشی ارشی انہوں تاں کیا ہے اوچھے تھا تے رہن با رب نوں ارشی کیا ہے ارش تے رہن با فرشتے نہیں ارشتہ مطلب نام فرشتہ مطلب پدار ارشی شو تیری دے سوالی اسی در تیرے تے آئے کہندے جدو آئے تاں ڈر دے ڈر دے کام دے کام دے اسی گین گین قدم رکھائے ڈر دے ڈر دے آئے پیہ بچ آئے گا تے گروہ گیان دے گا سکھنو جے پیہ تو رہت آئے گا تے سکھنو گیان نے ملے گا ہو دی چلی بھتی ہے نا پیہ تو بیڑا موٹی رہ دی پاہ میں کنہ پڑے آؤ آئے سجن گروہ گوگن سنگی تے دروار بچ آئے اور آم آدمی نیسی ناڑ پیچھے سو شپائی لاؤ لشکر لے کے آئے ست گروہ دا دربار لگا ہے آئے نے تے پلے کھا لگ گیا درشن تے گروہ دے کرنا ہے سن پر پلے کھا کتے لگ گیا گروہ درشن دین آگیا یہ تھے گلتی ساٹھے بھی بہت سارے لوگ کے گلتی کر دے گروہ گران صاحب جی درشن کٹ کرنا ہونے آسی درشن دین زیادہ ہونے آتا ہے بڑے لوگ نے وہ کہیں دے ساٹھے درشن کر لو آسی آگیا جدو آئے لاؤ لشکر نار سارا کو ست گروہ نے ویک لیا کیونکہ یہ سکار دے بچ کیڑی تے ہاتھی دا اپدیش دیتا گیا بھی کیڑی یہ تو لنگ دی ہاتھی نہیں لنگ یہ دے بچوں کیڑی لنگ سکے مکت دوارا سنکرہ رائی دسیں پائے من تو میگل ہوئے رہا نکس چو کیوں کر جائے ہاتھی پاہ موٹا من ہنکار پریا جیون یہ تھے کیمیں سانج پا سکے گا جدو آئے یہ تاں اوپر لی کریا ہے نمشکار تھوڑی جی کتی کوڑ بیٹھ گئے کٹھے ہو گئے سہب جا دے شہید ہو چکے سن تے اے نا دے بڑے اچودری نے اوپر لے منو ایک شبد کیا کہن لگا مہاراج بہت افسوس دی گل ہے سہب جا دے شہید ہو گئے یہ مالوے دی کٹ دم دمہ سنے حجور نے کیا اکال پر خدا حکم ہے جوہے انہیں کیتا ہے دیتے بھی انہیں سن لے بھی انہیں میں بھی انہوں او بھی انہیں سن اس لئے میں بس اس نکتے کر کے عجیبیوں سے طرح جنہیں پہلا سا جہاں تم میرے کوڑ سہب جا دے سا دوکھتے سوک دوکھتے سوک ہور کچھ نہیں اور نہ ہی کسی طریقے نل مٹ سکتا ہے دوکھتے سوک دو بچار تر آمادے نل جڑے ہوئے میں دوکھتا عرط ہے جو کچھ میں چاونا او سے طرح ہوئی جائے او سے طرح ہوئی جائے انہوں کہیں دے بندہ انہوں کہیں دے سوک انہوں سوک کہنے آسا جو میں چاہے میں ارداس کیتی میں ارداس منگیا اس طرح ہی ہو گیا کہیں دے سوک ملے آسا جو میں سوچنا جو میں چاننا ہوا اس طرح نہیں ہویا آ دوکھیں اور کوئی دوکھ سوک نہیں ہنے آسا جتن آدمی نو اس چیز دی سمجھ آجائے گی گروہ تیک بہادر صاحب جی نے جو کچھ چھپی سال دی کمائی تو باہد لکھے آسی بابے بکارے وچھ پورا صاحب وچھ بیر چھپی سال دی سٹڈی کیتی سمرن کیتا تے جنتن کیتا او دے تو باہد ایک پنگتی لکھ دیتی آج دا جیڑا منو بگیان کے او کہیں دے بھی ایس طرح دے ہوتے اج منو بگیان چال رہے ہیں جیڑی توک گروہ تیک بہادر صاحب نے او دوں لکھے کہیں دے کی کہیں دے آج دا جیڑا سنسار دا ٹانچہ ہے پدارت دے تاورتے بہت اگے لنگ ہے سادن بہت ہو گئے پر ایک ہرانی دی گالے جنی پرسینٹج وچھ سادن ودے جنی پرسینٹج وچھ پدارت ودے ہے انہی پرسینٹج وچھ او نہ فیس دی دوکھ بھی نالی با لکھے دو میں چیزیں کٹھی ہیں ودیاں دوما دا لیول ایک کو جا چال رہے ہیں اوہ کہیں دے بھی اسی ایک سٹا گھڑے انہوں نے دوکھ کہیں دے جیڑی گالگرو تیگ باد صاحب نے لکھی ہے کہ جنہ آدمی سوک وچھ سوکی ہوئے گا انہ دوک وچھ دوکی ہوئے گا برابر اوہ دو میں کٹھے جڑے ہوئے ہیں سانوے سیدہ پتہ نہیں لگ رہے ہیں جو نار دوکھ میں دوکھ نہیں ماننے سوک سنے اور پہنے جہاں کنچن ماتی ماننے انہیں تھے بندہ کہیں دا اے بیجے سوک آیا ہے تے کی سوک نو لئیے نا حضور کہیں دے سوک نو لئے سوک دے وچھ ڈبی نا سوک دے وچھ آکے تے نو راب نا کے دے پول جائے پھر تے نو سوک جڑا ہے انہیں جیون تیرا نیوان بچ لے جا نیوے تھانتے لے جدو ستگرہ دے چرنا بچ آکے بیٹھ گیا تے حضور نو کہیں دے اب سوش حضور کہیں دے جو او دا حکم ہے پر اندروں او دا او چیج بولی جنو کہیں دے ہنکار جنو کہیں دے میں کچھ کر سکنا ستگرہ نو کہیں دے مار آج جے کہ دے تسیم تھوڑا آج یا ایک بندہ پیج دے اند پر سیب تو جدو کیرہ پیاسی جدو چمکور دی گڑی بیچ جنگ ہون لکاسی تھوڑا آج سنیا پیج دے آب ایک ہو میرے ست ست کٹے جوان نے جے اسی ہوتھے پہنچ دے تے میں سہب جا دے شہید نہیں سی ہون دے میں سہب جا دے شہید نہیں سی ہون دے اے دا مطلب اے فکرہ دس دا سی کہ وہ بندہ کہہ رہے ہے گرو گوبن سنگھ میرے شکتی جا دے ہے گرو گوبن سنگھ اپنے بچیان نہیں بچا سکے جے میں ہوتھے انہا دے بچا ست قرآن نے لف جا دے وچون بڑھ دیا کیونکہ بندے شبت تصویر ہون دے کہن لگے ہم کار کر گیا گرو نانک دے کر نو ان چیلیج کر دیتا ست گرو کہیں دے کوئی گل نہیں ناس یہ دا ڈل لیا کہ دے سما بڑھے تیلو پھر بلا لما گے تی نارے کوڑ بیٹھے ہوئی سی گرو دے پیارے شک جن دے کسے دیتلوار دی کو ٹوٹی ہوئی کسے دے کپڑے دے کو پاٹے ہوئے تی انہا بنو بے کے نا ڈلے دے شپائی حس دے نبی اینا نکی کرنا جانگا انہا نے کی کرنا ہے پر انہ نوی نہیں پدا بھی جلوم دے نال ٹکر کدھی کوٹھی والے نہیں کلی والے دے کیونکہ کوٹھی والے نے کوٹھی سمال کے رکھے جد جدوں ہی ہوئی آس دنیا پیچھ پدارت نل بندہ شکتی شالی نہیں ہوندہ پدارت نل بندہ کمجور ہوندہ کیونکہ فس جاندہ اوڈ بیش اوڈ کہرے بیش اوڈ نل طاقت نہیں ہوندی ہاں جے او سب کو اس طرح سوچ جے ان پا کے پھر مادا نہیں جت کبیر صاحب کہیں دے تیرا دل کو سو بھتے کیا لگ گئے میرا پھر تے جنا مرجی آجائے پھر پامے جنک بیٹھا راج گدی تھے پھر نہیں فرق پہندا جے اے دات اندر آجائے پیار دے بچ پڑی ہے میرا مجھ میں کچھ نہیں 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 جو کچھ ہے سو تیرا جو کچھ ہے سو تیرا جو کچھ ہے سو تیرا میرا مجھ میں کچھ نہیں جو کچھ ہے سو تیرا چیز جہاں چھڑیاں نہیں تھے بندے بچ طاقت تھے بے چند تائیہ تُسی اور شٹو کسے دی گھڑی گھڑی ہے اونو کچھ ریٹا ہماری جاندہ بندہ کڑوں لنگ جاندہ کہنے دہ میری کڑا ہے جو مرضی ہوئی یہ کڑا میری کسے دیئے آدمی دکھی کڑا ہوندہ ہے جدو میر بچ ہوندہ ہے جنہاں میر بچ آئے گا انہاں دکھ وہ دے گا جنہاں سونپ دے گا تیس ستگرو کہیں دے تُو سمرتھ نو سونپ جیڑا تیری دیتیو چیز نو بچا آگے بھی رکھیں گا انہاں سونپ دے سارا تُو آب کیوں پڑھ کے رکھے ہیں اے تیرا دوکھیں کدھے گواش نہ جائے کدھے چلا نہ جائے جنہاں تُو جنم لے آئے تُو اس طرح موٹھا ہی بند کری جانا ہے جدو بچہ جنم لے دا تُسی بیکھو گے اوہ دیاں موٹھا آسی تک رینل کھول گے اس طرح بند کئی دن تک بچے دے جنم تو بعد اوہ دی ماں اوہ دے ہاتھ سدھے کر دی رہن دی ہاتھ کیوں اوہ موٹھا بند کر دا ہے اوہ دا مطلب ہے انہاں ساری عمر کھٹنا ہی چیزہ نو پھڑنا ہے چھوٹنا جائے چھوٹنا جائے دماغ دی برتی ہتھانا سبند رکھ لیے آدمی پکڑ بچ پکڑ جنہاں موہ کے آگیا ہے ساری عمر پکڑتا رہن دا ہے پکڑتا رہن دا ہے بھئی کوئی چھوٹنا جائے کوئی چھوٹنا جائے آنا چھوٹ جائے آنا چھوٹ جائے پر چھوٹ جاندے سب کو چھوٹ جاندے کیونکہ قدرت اے دے نال سیمت ہی نہیں چیزیں پکڑ کے رکھن نال اوہ سبند ہی تھی نہیں اوہ کہیں دی تو کھلے آتھ شڑ دے جو کچھ تیرا ہے تی نوہ ملی جانا ہے ایتھے کئی آئے تی اونا نے ہاتھ بند کی تے اس لیے جنم بیڑے بھی ہاتھ بندہ کٹھے لائے کے جنم دے تی جدوں دی موت دی پھر کہیں دنے ہاتھ کٹھے کردہ ہاتھ مر اوڑے تن کب ہے کیوں وہ بھڑتا چیزیں اے دوکھیں سب دوٹ دینا دوکھ نہیں کٹھا کرنا دوکھیں اے دیوٹ اسی ٹنگے گئے ہیں اس کر کے جدوں سجن نے کیا اب جی تسی میں نو سنیا پیچ دیں دے تی میں سہب جا دے شہید نہیں سی اوڑ دیں حجور کہیں دے کوئی گل نہیں سما آ جائے گا تی میں گل کیتی سی جی گرو چرنا دے بچ پہل ہے کہ نانا آئیے تی اوٹھ ہی برکیا پہ جان دیے جی ڈر لائے گیا یہ تی ساتھ گرو کرپا کر دیں دے اے آیا سی اپنے ہنکار دے بیچ انہیں نو نارے آپنے سکھا ملوں ویخ کے گرو کے پیارے ملوں خاصد آئے بھئی آپ اندے اے کر لیں دے اوٹھے پہوچ دا مقابلہ اے نا گل کےڑی تاکت ہے شریرک تاکت نہیں کنی آج بھی بڑے لگے نے کہیں دے تیسے یہ سکھ بڑھنا ہے اگے تاں سکھ کہیں دے اندے سی بھئی گرو کے سکھو سکھ بڑھن دے بانی پڑھو شمرن کرو دے سیوہ کرو آتین چیز آسان باقی دیا گلنا آمشان بھئی تسی کی کھاندے ان لنگر میں چکی کوئی کھاندہ ہے او دے اتے باؤدہ نشانہ نیسی اندہ بھئی اے تا سریر دے کرم نے کوئی کیوں کھاندہ ہے کہ کوئی کیک کھاندہ ہے کہ کوئی پنیر کھاندہ ہے کوئی ترم نرزبان دھوڑی رکھتی ہے نے گلنا وہ کہیں دے جے تسی شکھ بننا ہے بانی پڑھو شمرن کرو پر آج پر چار ساٹھے پر جارکانے اوڑ کر دیتا کہیں دے بانی بہت ہی پڑھن دی لوڑ نہیں جے تسا جیادہ پڑھی دے کرم کاند ہو جائے گا اے طریقہ ہے شکھ نوکم جور کرنا تا کیونکہ آپ جنو پتا ہوئے میں ایک جو بیچ چڑیا کر بچ گیا ایک بڑا کھنکھار شیر انہاں نے ڈکیا ہے بڑا کھنکھار اوڑے نیڑے جدو کو جاندہ سی اوڑ جمین تے پیر ماردہ سی ساری جو ساری چڑیا کر خلدہ سی انہی تاکس اوڑ تے جڑا سجن سی میں نو کچھ یا میں کیا بھی یا دجے جڑے اوڑ پڑا بیٹھے ہو دے بڑے پڑا ایمان سا لگ دے اوڑے بچارے کوئی کاند دیتو ہو لائے کہ ستا ہے کوئی بیٹھا ہے اوڑ کےڑے خاندان بچوں نے تے آکڑے خاندان بچوں جڑا کلہ ساری انہوں ہلائی جاندہ چڑیا کر اوڑ پندرہ ستے پہن یہ بکھرے بکھرے کہیں دے بکھرے نہیں جی یہ بھی اس تر ہی ہو جائے گا میں کہہ اس تر ہی ہو جائے گا کہیں دے بیکھو دو مینے بعد آجانا ہوں بچی بیٹھا ہوئے گا تے پڑا مانسو بے لکھول تو سی یہ دے بیکھو گے بھی یہ دے برگا پڑا مانسو کوئی نہیں میں کہہو کیوں ہوئے گا کہیں دے انہوں ہونی پھڑ کے لیا آجے پانچ دن ہوئے یہ دی خراک آجے پچھلی کم کر رہی ہے جڑی انہیں خراک کھلے رہے کھ دی رج کے میں کہہو ان کی ہوئے گا کہیں دے ہونی دی خراک کٹ ہونی شروع کردیتی اس یہ دی خراک اداまあس کٹ کر دیتا ہے پھر کی ہوئے گا کہیں دے ہون کھاڈا اسے چالی کے لوہ ہون داس تی کر دیتا ہے پھر بھی کر دی آگے مجھے پھر اسی نو کر دینا پانچ جو جتن دو کلو دے رہ گئی پاوے دے سیرتے آتھ پیری جائے جنہیں ہلنے ہی نہیں اکو پھر کیوں کمجور ہو گیا میں نے وہ تیک گل لگی کہیں دے میں جے جیڑے سکھ کہیں دے کاٹ پڑو بانی کاٹ پڑو انہا دا ایک کوئی عرصے بھی انہا دے خوراک بند کانتے ہیں جدو انہا دی خوراک قدم ہو گئی تے پھر پاوے نائے نا دے موں دے آتھ پیری جا دے پاوے سیرتے پھری جا پھر کینے ہلنے گیا سارا کوئی طاقت قدم ہو گئی سکھی دے اس لیے جیڑے لوگ گروہ گرن صاحب کلو بے کے گھنے بھی بانی جادی نہیں پڑنی اوہ ہی کام کر رہے نے سکھ کومنو کمجور کرنو آستے جیویں انہا شہران دی خوراک کٹ کرو کمجور پہ گئے بڑے بہے گئے اور کی رہ گئے اور ڈیوٹی لگی ہوئی ساتھ سنگ جی کسے دی کیوں کیوں نا نو پتا ہے نا دی خوراک کٹ ہوں دی احمد شاہ ودالی نو بھی پتا لگا سی نا دی خوراک کٹ ہوں دی احمد شاہ ودالی نے تے انگریج نو اے پتا لگا سی بھی بانی جادہ پڑھ دے نے اس کر کے نا دیا نتنے امدیاں بانیاں کٹا دے ہو احمد شاہ نے پتا لگا سی احمد شاہ ودالی نے کام کیتا سی ہون اسی نیلیاں پگا بن کے کر رہے ہیں سکھا ہم کہہ رہے ہیں بھی کوئی لوڑ نشنان کرن دی گروہ کے سوارے ہو اس دربار شاہد دے شروبر دے ویچ سنگ وہ اتیاز سنو انٹرنیٹ تے پروسہ نہ کرو اتیاز پڑھو دربار شاہد دے ویچ شنان کرن دی سنگان دا جتا ہندہ سی اتی شنان کرن دے سنگ تے دوالے پیرا لگاویا سی سرکار دا بھی کوئی شنان نہ کرے تھے اتی سنگ مقابلہ کرتے سی فویداتے اتی 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 شنان کرنے سی شیدیاں دیا سانے شنان پچھے جیس سری دربار شاہد دے شنان پچھے سکھ شیدیاں دے دیا سن دے دے سن آج جسی چپ کر کے سٹیجان دیتوں سنی جانے ہی ایک کرم خاند یہ دے دوشی اسی بھی بنا لگا یہ دا دوش ساٹے تے بھی ہیں جیڑا کم نادر نے کی تا سی احمد شاہ نے جکریے نے ہونا سی ہو کہہ رہے ہو کرو دوسری طریقے دینا ڈانگ دینا اس کر کے نہ دی خوراک سریل دی نہیں سکھ دی خوراک قربانی ہیں جہوں جہوں قربانی تو دور چلا جائے گا نتنے بدا کٹتا جائے گا اندر لی خوراک ختم ہو دی جائے گا اندروں کمجور ہو جائے گا پھر اتو جنہیں آگے کہ آج یہ دی کوئی لوڑ نہیں پھر آپاں ماننی جانا ہے اپنے آپ کیونکہ کمجور بندہ منیا منیا گنایا اور کیوں دے پلے رہے جہوں اے برو کا ساہ سنگر جی میں اس شاہ کی کو پورا کر دیا جیس وقت اے شکھاں والو بیگ کے حسیاں درلا مہارا جہے انہاں نے کوئی مقابلہ کرنا سی اب ایکھو میرے شپائی ساتھ ساتھ پھٹے کنی کنی اے خوراکاں کھا دیا نے تے گرو دا ایک وردے شکھ دا ایک صبح آئے دو آدھا دو آدھا اکو جا صبح آئے گرو دا تے شکھ دا شکھ دا ایک صبح آئے او کہن دا ہوں میں نو جو مرجی کہلے دے میرے گرو نو کیا تو میں برداشت نہیں کرنا تے گرو دا بھی ایک صبح آئے او کہن دے بھی جے میرے شکھ والو کسی انگڑ کیتی دے میں بھی نہیں بخشنا ہوں یہ دو گلہ اس لئے شکھ نے کہا ہے میرا کار کئی باری ٹٹھا ہے تے کئی باری میں اپنا کارچھٹ کے دجھے تھاواتے گیاں تُسے آئے ہونا ہے تھے پچھلے کارٹیں دن شکھ نے کہا بھی میں انیسو سنتالی ویچ بڑیاں ہویاں حویلیاں تے کارچھٹ دیتے سنتارم واسطے کیوں اوٹھے ترمینی سی رہنگا میں اپنے کارٹو آننو تیار ہوں کوئی سنگھ دیش چھٹ کے بدیش ہوں دا وہ کہیں دا اوٹھے کارٹیں دا اٹھا جائے رہن دا چلو اوٹھے چلے جانے کوئی گا پر جتن سکھنو پتا لگا میرے گرو رام داس جیدے کاردی ایک ایٹ لتھیوں نے کیا بھی سارا کچھ بار دیاں گے دا بندہ جوگ لے فرق ہے نا تمہیں گرو تے اے سکھ دا پیارے گرو پرتی تے جدوں گرو بندہ ہے بھی میرے سکھ بھل کسی انگل چکی ہے سی تے ہمیں ساڑے بھی سارا سنگتی کم جوری ہے گرو گو بند سے پادشاہ کے اندرنے بھی تم میرا بند کے رہی آہ تو دنیا دے چھوٹنے چھوٹنے گلہ تو ڈردہ پر نا تے نوے دا فگر کرن دی لوڑنے میں کول کھڑا تیرے کول تیری راکھی کرنو آس توں کمجور کیوں ہو گیا جدوں اے ہسیاں نا بیگ کے ڈلا گرو کے سکھاں والا بھی آہ بندے مارا جہے نا بچاریاں نے کی کرنا سی یہ دی خوراک کا اٹھین نہ دی ست گرو نے کہا انہوں نے تیری خوراک دا پھنے بیگ لی نا کنی کو تکھوائی انہیں نوے ایک سجن پیٹا شستر لے کے آگیا بڑی سونی بندوق سی انہیں دیتی توڑے والی بندوق خوندی سی انہوں پہی نہ دکھا لیں دے سی جدوں دیتی تے ست گرو کے انہیں ڈلیا آہ تھوڑا جہاں کم پہ گیا ہے اسی آگ بندوق چلا کے ویکھنی بھی کنی کو دور تک مار کر دی کہ انہیں مارا چلاو کاند نو مار لینے یا روکن کہ انہیں نہیں روکن نو نہیں مار نہیں کہ دے مدان بچ پول ایک ہاتھ تو کھانا دے جائے سامنے بندہ کڑا کرنا ہے پونو مار کے بکنے کہ انہیں دے تے پہلی باری ہویا ہے ایتھے ہندہ ہندہ ہی پہلی باری جتوں کونسٹن جیڑا ہے کونسٹن پیپر ہی ہوئے جو پہلا لیک نہیں ہویا پیپر جیڑا ہندہ ہے جے پہلے اوپن کارتا بھی پھلاڑے نوی آیا آج ہی تے نوی وہ کالا پیپر ہے کونسٹن پیپر دا مطلب جو جو گوبت ہے جو کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ لگے جے تیرے کل بڑے سور میں نے نہ میرے سکتے تو کہیں نہ تھوڑے جکم جھوار نے دائیوے کے حسے ہیں چال تو ایک بندہ اپنا سامنے گھڑا کارا سی گوڑی مار کے بکنے ان گالتے نوی سی کسو بٹی سی کہنے لگا مہاراج ادھا گودے لے گیا ہمکار جڑا سی کہیں دے چلو میں پوچھ کے انہاں بار گیا وہ کھڑے سن شپائی اوہ کہیں دے بھی ایک کام پہ گیا ساری عمر تو سی میرے تو تنگھا لے گے کھاندے رہے ہوتے ایک کام بہت اجت دا سوال ہے کہیں دے دسو جی کتے کہیں دے گروہ نے بندوک پرکڑی گیا تھے ایک بندہ آگے کرونا چاہیے دا گوڑی مار کے لے اوہ کہیں دے بھی گروہ دے پہلی اپنا سارا کچھ دے کے آگے میں نو جاگ دا تیرے میں جبھی اوہی صاحب بن گیا تم ہی اسے پاسے دل پہے اس طرح پڑا بندوک کا پرکڑی آگے دیا اے کوئی اکل دا کامے انہیں کیا جیوے بھی ہندہ ہے میں گروہ دے سامنے پہ پڑا بڑیاں مار بیٹھا تو اڈیاں میں تُسی سات پھوٹے جوان ہو سابت سابت بکرا کھا جان دے ہو اے نا اے نا بجن چوک لیں دے ہو میں سکھا نوں خوڑ بھی کی تے نے ہون تُسی تھوڑی کی پیج رکھو میری ایک بندہ کھلو جو کوئی گال نہیں اے نیا نوں میں ساری عمر ہوگی کھو آنا دے ہو اے کیا کہیں دے بھی اسی چھٹی تیری نوکری آو کہیں تلوار تو آپ درو نہ کر کر اسی اس واسطے نہیں بڑھنا لے گیا ہمکار جو دوں آیا نا درباہر پہ سیر چکیا ہے ساتھ گروہ کہیں دے دلیا جلدی کر سٹی اسی تا توڑا بھی تکھا لیا کہ ساتھ گروہ کہیں دے نہ کرنے نوکری شٹ دے ہوگی تے ساتھ گروہ کہیں دے ڈلیا ہو نہیں ماندے تم ہوتے ہیں یہ نہ ہو جا سدہ کھڑا ہو جا نڑے تو چاوڑا بڑی ہیں پتہ لگ جے تیرے بھی چو لنگی سمجھو سارے ہیں چو لنگی ان کون گروہ دے اگرے لوگ ہیں وہ تھے ساتھ سنگ جی ہر ایک بندے تے جیوان تے آئے گی گروہ نے جدوں کیسے نو کچھ دینا ہے ایک بار یوتھو لگا آکے دینا ہے پاہ میں کے میں دا کام ہو اسی کہنے آ کیوں اے ساری ہیں ایک سوٹی دا سسٹم ہے وہ بڑی دات تو اسی بیکھتے ہوں نا جدو نمہ پھوڑ بنا آگے گھوڑ دیں نا ایک باری بجن پاہ گے بہن دے پہ کنہ کو سہندہ ہے کہاو کہ دے دجھے سارے نہ ڈیکھو کرنا اسی جیوڑی دات گروہ گرنس ہے پادشاہ جتوں مانگنے ہیں نا وہ دات بڑی پاری ہے بڑی بڑی ہے تے جدو بہت آس ایک مانگ دا ہے نا پھر سچے پادشاہ کہیں دے بھی پاگے بیکھی یہ نا تھوڑا جا بجن بھی سہل ہے گا کہ نہیں جے نہیں سہندہ پھر کہیں دے اور کر کم اور کر اجے اور کر سیوہ اور سیمرن اور پاٹ کر اور کری چل جدن تیری پڑیشن پوری بڑھ جائے گی او دن میں تیرے ہاتھ رکھ دیں تاں تو سہند کرنا ہے اس تو پہلا جدو کیا تے دلے دے پیرا تلے جمین نکل کے کمبل لگ بیا حضور نے کیا ڈلیا کی ایک الکین لگا مہاراج موت تو بڑا ڈر لگتا ہے ساتھ گروہ کہیں دے دس موت تو بچ جائیں گا کہیں دے بچنا تے نہیں کہیں دے جنہ والوں بے کے تو ہسنا ہے نا تے کہنے بھی انہ مقابلہ کیمیں کرنا سی جنہوں تو جندگی سمجھنا ہے انہوں وہ موت سمجھ دے نہیں وہ موت تو اپنی جندگی دی شروعات کر دے جا بار کسے سکھنوں کہے دے گروہ نے بندوق پرکنی بار گیا دو سکھ پیاؤ پتر دستارہ بند رہ سن ادیاں بنیاں تے ادیاں رہی دیا سن جدو انہیں کیا بھی گروہ چیتے گاردے نے بندوق پرکنی دو میں جنے ایک دجھے دے اگے دوڑ کے پج کے آرہے نے ایک سکھ کہیں دے مہارج پہلا میں سنے ہیں میرے دے چلاو گوڑی دجھے کہیں دے میرے تے میں سنے ہیں کیمیں دے دوڑ سنو تے کیمیں داو گروہ سی ایک سوال کڑا ہوں دے بھی کیوں وہ ہے نا قربانی لے گروہ گیا ہے گروہ نے اپنے پتر انہ دے سامنے شیل کرائے سا یہ اصلیت سی لیڈر تے آج کل بھی بڑے نے آج انہیں لیڈر پھر دے جدو پنجاب دے بچ انہیں پروار تباہی ہوئی انہیں سارے انہیں بچے اتھے بدیش پڑھ دے سا کسے دے انگلینڈ دی جنیبرسٹی بچے انہوں پتہ ہے کٹ دیں دے سارے بات پتو سی بیٹا جاؤ ہوتھے باقی سارے مرجن کے پھر آ جانگے آپ کا کرسیاں سامنہ کے بعد ہوئچ پر گروہ دے ہوتے قربان کیوں دے سی سامنے عجید سنگ سکھا دے سامنے کھڑے ہوکے شید کر آیا سا اس کر کے سکھ ستگرو کہیں دے میرے تے چلاو گوڑی میرے تے تے ڈلا گوڑ ہران اس بیڑے جدو ستگرو نے ایک سائیڑ تو گٹ کے فیر کٹ دیتا سکھا نو پیار دیتا چھاتی نا لالیا تے حجور نے کیا سی ڈلیا جدو دس لکھ دا کیرا پیازی نا تیرے ساتھ پوٹے جوانہ نے کام نہیں سی اونا انہ نے او تھے پھر تو لن لگ پیڑا سی بھی دس لکھ چاڑی مندے کی میں لڑنگے پر انہ نو پوچھ کے ویخ میں بھی انہ نو پوچھیا سی چمکاور دی گڑی بچ سکھو اپنا چاڑی آتے ہو دس لکھ انہ دا جواب پتا ہے کیسی یہ کہیں دے مہاراج یہ دے تو اندازہ لگ دا ساڑے بچ کنی کو طاقت ہے او تاں انہیں جنے آئے نہیں تے سوپ جا آج اسی بہت طاقتوار پیار بچ گرو سیب نے اپنے سکھ نو پیار بچے کیا ہے بڑی سارے انہیں کی کرپا کے سجے ہم ہیں انہیں کی کرپا کے سجے ہم ہیں انہی 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 کی کرپا کے سجے ہم ہیں نہیں مو سے گریب کرور پرے 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 ایسے گر سکھا دوں شد گروہ نے انہی کی کرپا کے سجے ہم ہیں وہ خالصہ کہوں نے خالص شبد اردھنے خالص شد جنہوں اور شد نہ کیتا جا سکے انہوں کہیں دے خالصہ وہ کتھوں شروع آیا گروہ نانک دیو جی نے وہ تو شروع کیتا جتھوں آپ وہاں کے آسی پریہ مط پاپاں کہے سمجھ وہ تو پہ ناوے کہہ رہاں نام ناڑ جدو شد ہو جاندہ سکھ اندر تو بجاندہ تاں پھر وہ جیڑا ناڑی دے بچوں کیڑا کٹے آسیو ایک پرسنگ ہے انہوں سمجھ ہو گیا میں کل میں فیرے تو آپ جینا میندتی کنا گا شاید صویرے پاؤنے گیارہ مجھے تو لے کے پھر سمجھ اے پرسنگ ہوں انہوں کو ٹائم بھور مانگتا ہے داس نے اگے جاں کے کو دورہ سہ بھاجری پر نہیں سو ساتھ سنگھ دی آپ جینا پروان کر لینا ساریاں سنگھتاں دا پائیس ہے بھوراں دا جنہاں نے حکم کی تا کن آپ جی سنگھتا سو آپ جی نے سیوان پروان کرنی پھلا چکاں دے کھما کرنی جی ہتے جی سانج کرو واہی دوری کارک حلسان واہی دوری کارک حلسان واہی دوری کارک حلسان